اسلام علیکم ویورز ہیپی وینٹرز آج ہم بنائیں گے چنالوں کی دال اور یہاں پر بہت تھنڈ ہے آج کل بھپال میں بہت سیزن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو چکا ہے میں ابھی بول بھی نہیں پا رہی ہوں تو آج چلتے ہم اس دال بنا دال کو بنانے کے لیے تو یہاں پر میں نے چنے کی دال لے لی ہے یہ گھر کی دال ہے اس لیے تھوڑے تھوڑے سے آپ کو چھل کے بھی نظر آ رہے ہوں گے اور اس کو میں نے سوک کرنے کی رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں نے لوگ کی لے رکھی ہے اس کو میں نے ڈائز شیپ میں کٹ کیا ہوا ہے اب سمپلی ہمیں ایک پریشر کو کر لینا ہے اس میں پانی ڈالنا ہے اتنا کہ دال جو ہے وہ اچھے سے اس میں بوائل ہو جائے تو ہم نے یہ لوگ کی ڈال دی ہے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے جو ہم نے سوک کر کے رکھی تھی چنے کی دال اور اس میں ہم تھوڑے سے سپائسز ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے ہم حل دی ڈالیں گے وانٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ اور اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اور اس کو پریشر کو کر کر دھکن لگا کر اس میں چار پانچ وسل تک اس کو میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ دال جو ہے ہماری اچھے سے میلٹ ہو جائے اور اچھے سے میشی سی ہو جائے دو چار پانچ وسل ہو چکی ہیں اور ہم نے کورک ہٹا کر دیکھا ہے تو ہماری دال جو ہے لگ بگ ہو چکی ہے آل موسٹ ہو چکی ہے اس کو ہم میشی کر کے دیکھ لیتے ہیں میش کر کے تو یہ اچھے سے مسل رہی ہے تو ہماری دال پرفیکٹلی کوکٹ ہو چکی ہے اب ہم بغار کی لیے تین ٹیبل سپون آئل کرم کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ وان ٹی سپون تھوڑا سا کریکل ہو جائے گا اس کے بعد ہم کھڑی لال مرچ ڈالیں گے ایک ہم نے یہاں پر کھڑی لال مرچ لی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اس کے بعد ہم انین ڈالیں گے اس میں سلائس کر کے ڈالنا ہے میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاس سے ان کو سلائس کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے اس کو گولڈن ہو جانے تک ہمیں فرائے کرنا ہے بہت ہی مزے کی دال لگتی ہے یہ دال فرائے جو ہوتلز میں آپ لوگ کھاتے ہیں اس ٹائپ سے ہی لگتی ہے یہ ہماری پیاس بھی اچھی گولڈن ہو چکی ہے تھوڑی سی گولڈن اور ہو جائے اس کے بعد ہم آگے کی چیزیں ڈالتے ہیں ایکسٹرائی سپائسنس کے لیے میں یہاں پر ہری مرچ یوز کر رہی ہوں یہ میں نے دو تین ہری مرچ تھی چھوٹی چھوٹی سائز کی تھی اس لئے میں اس کو بارک کر لیا اور یہاں پر میں نے اترک کا پیسٹ ڈالا ہے وانٹی سپون یہ مام دستے میں میں نے کرش کیا تھا اس کے بعد ہم وانٹی سپون اس میں لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس مسالے کو بھون لیں گے یہاں میں نے دو تین املی ڈالی ہے ہلکی سی ساورنس لانے کے لیے اور یہاں پر میڈیم سائز کے چھوٹ سم ٹامیٹوز ڈال دی ہیں ٹاماٹر زیادہ بڑے سائز نہیں تھے اس لئے میں نے چار لے لیا اگر آپ کی سائز بڑا ہو ٹاماٹر کا تو پھر آپ اس میں ایک کم کر لیں اب جب تک ٹاماٹر اچھے سے میش نہیں ہو جاتے ہیں میشی میشی کنڈیشن میں نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کو پکانا ہے املی سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے آپ اس کے ساتھ چاہے ہیں تو تھوڑا سا گھوڑ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا املی والا فلیور ہی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹاماٹر سے ڈالنے کے بعد یہ اچھے سے میشی میشی سے لگنے لگے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اور پھر کچھ چیزیں ڈالیں گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف تی سپون ہلدی پاودر اور ہاف تی سپونی روز ڈیٹ کیومن پاودر یعنی کی زیرہ پاودر اور ایک تی سپون ہم نے یہاں پر دھنیا پاودر ڈال دینا ہے اب ان سب مسالوں کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اب اس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اب ہم تھوڑا سا اس میں سالٹ ڈالیں گے آپ نمکات بلکل دھیان رکھیں کیونکہ ہم نے دال کو بوائل کرنے میں بھی نمک ایڈ کیا ہے یہ آلموسٹ دن ہو چکا ہے اب ہم اس میں پوری دیر دو تین منٹ تک اور ہم اس کو بھون لیں گے تک ہی سارا کچھاپن نکل جائے یہ اس کو آپ چمس سے میش کر لیں ہلکا ہلکا مجھے تھوڑا سا گھوٹی ہوئی دال اچھی لگتی ہے تو میں اس کو پٹیٹو میشر سے بھی میش کروں گی بعد میں اب ہم اس میں جو ہم نے دال بوائل کر کے رکھی تھی وہ ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو ہمیں جلدی لی مکس کر لینا ہے فلیم کو آپ میڈیم ہی رکھیں ابھی جو ہے تیمپریچر تھوڑا لو ہو گیا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر ہائی کر دیئے اس کے بعد جب ذرا لیبل میں آ جائے گا تو پھر میں اس کو میڈیم کر دوں گی یہ اچھے سب مکس کر لیں اور میں تھوڑا سا اس کو اور ایک سا گرنے کے لیے میشر سے اس کو میش کر دوں گی آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے اس سے نہ دال تھوڑی سی کہنا چاہے گلیز ٹائپ کا جاتا ہے دال میں تو بہت پیسٹی لگتا ہے اس کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گی جتنی مجھے کنسسٹنسی چاہیے تھوڑی سی دال گاڑی مجھے پسند ہے اس لیے میں زیادہ پانی نہیں شامل کروں گی اور اس کو کور کر کے میں کم سے کم دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دوں گی لو فلیم پر ٹین منٹ کے بعد میں نے اس کو کور کر کے ہٹا کر دیکھا ہے تو یہ دال ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بلکل تیار ہے سرک کرنے کے لیے تو آپ اس کو بنائیں اور یہ دیکھیں دال کو چلانے پر اس میں آپ کو ایک گلیز سا دیکھے گا اس کا پانی اور دال پورا ایک جان ہو چکا ہے ایسا نہیں لگ رہا بلکل کہ پانی الگ ہے دال الگ ہے جس کو مل جائے دال اس کی وہ والا ڈائلوگ نہیں ہے یہاں پر اس لیے آپ لوگ اس کو بلکل چلاتے ہوئے اور میشر سے کر لیں گے تو یہ بلکل اچھا لگے گا تو یہ ہم نے کر لی ہے جی دیش آؤٹ بلکل تڑکے والی دال فرائے لگ رہی ہے ہوتیلس والی دھابے سٹائل والی تو آپ اس کو بنائیے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور دیکھتے رہی ہے آگے کی ریسپیس تب تک کے لیے اللہ حافظ